امران خان کے اسلام آباد ڈیڈیشن کامپلیکس میں حاضری کے لیے نکلتے ہی زمان پاک لاہور میں پولس نے محاذ کھولا اور بربریت اور ظلم کی ایسی مثال قائم کی جو اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں نہیں لیتی تو دوسری جانب لندن میں بھی ایون فیلڈ کے باہر پاکستانی کمیونٹی میں ایک اور محاذ کھول لیا جہاں پر مریم نواز نواز شریف وزیراعظم شباز شریف سمیت پورے خاندان کے خلاف شدید ناربازی کی گئی اور کئی گھنٹے تک یہ احتجاج جاری رہا جیسے ہی پولس زمان پاک کے اندر داخل ہوئی اور گھر کے دروازے کو توڑ کر گھر کے اندرونی حصے کے اندر پولس نے نہ صرف سمان کو اپنے قبضے میں لیا بلکہ ملازمین کو گرفتار کرتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوئی تو ایون فیلڈ کے باہر بھی پاکستانی کمیونٹی اکٹھا ہونا شروع ہو گئی جن کے ہاتھ میں پاکستانی جھنڈے موجود تھے اور وہ کیا نارے لگا رہے تھے آپ اس ویڈیو میں دیکھئے اس ویڈیو میں سنا جا سکتا ہے کہ عمران خان کے سپورٹرز اور پاکستانی کمیونٹی بڑی تعداد میں ایون فیلڈ کے باہر موجود تھی جہاں ان کو سیکیورٹی دینے کے لیگے لندن پولس بھی موجود تھی ایون فیلڈ کے باہر مریم کے پاپا چور مریم کے چاچو چور اور سارا ٹبر چور سمیت اس طرح کے نارے بلند کیے جا رہے تھے یاد رہے کہ پاکستانی کمیونٹی اس سے پہلے بھی کئی دفعہ اپنا اتجاج ریکارڈ کروا چکی ہے اور اب ایک بار پھر علامتی طور پر جب پاکستان میں زمان پاک پر آپریشن کیا جا رہا تھا تو پاکستانی کمیونٹی نے واضح کر دیا کہ کچھ لوگ یہاں بھی چھپ کر بیٹھے ہیں جو پاکستان کی عدالتوں کو مطلوب ہیں لیکن کوئی ان کے گھروں کے اندر یوں نہیں کھستا نہ ہی یہ لوگ تین سال کا عرصہ گزرن کے باوجود دوائی لے کر واپس جانے کو تیار ہیں یہ کیسا نظام ہے کہ جہاں پر ایک شخص جو ملک کا سابق وزیراعظم ہے جو اپنے اوپر نوے کیسز ہونے کے باوجود ملک چھوڑ کر کہیں گیا وہی ایک مفرور مجرم بیماری کا بہانہ کر کے تین سال سے لندن چھپ کر پیٹھا ہوا ہے